کبھی بھی دل کے اندر کوئی قدرات نہ لیتی کہ سعادات کی خلافات دانے کے رامی سعادات کا کیا واقع ہے کہ جناب سجدہ سے میں حرم جناب سجدہ کے دنیر کے لئے یہ آن تک حدیث کے اندر لعناللہ داخل النصب بلعناللہ خارج النصب اگر کوئی سید ہو اور کوئی اسے کہہ کہ نہیں ہے تو اس پہ لانت ہو اور اگر کوئی نہیں ہے بن جائے تو اس پہ بھی لانت ہو پوچھا مولانا سے محصول سے پوچھا مولانا کیوں لانت ہو جو سید بن گیا اب یہ حدیث سمجھ میں آرہی ہے حبیبِ خدا آج ہے میری اولاد کا احترام کرو جو نیک ہے ان اللہ کی خاطر ہے جو بُرے ہیں میری خاطر نہیں پہنچا سکا حبیبِ غدوہ کی حدیث ہے شیعظ بن علیہ نے لکھی ہے جو نیک ہیں میری اولاد کا حکران کرو جو نیک ہیں اللہ کی خاطر کہ اللہ کا نیک بندہ اور جو بُرے ہیں میری خاطر نہیں پہنچا سکا تو بہت سے وہاں پلٹ کے کہہ دے ہیں کہ یہ معصومین سے متعلق ہے بے معصومین میں کون برا ہے؟ اگر نہیں بات پہنچی کہ نہیں پہنچا یہ سادات سے متعلق ہے معصومین سے متعلق نہیں ہے والتعالیہ علی جو بُرا ہے جو بُنہاں کا میری خاطر ہے کہ کیوں یا رسول اللہ؟ آپ کیا کہ کوئی بُرا بھی ہو تو کوئی احترام کرے؟ کہ میرا خون ہے کہ بھی تو جوش مارے گا آنچ میں مام فرماتے کہ اگر کوئی کسی سید کا اس لیے احترام کرے کہ ہماری نصب سے ہے تو اس سید کا نہیں لیکن وہ احترام کرنے والا روز قیامت جنت میں ایسے ہمارے ساتھ جائے گا جیسے دو انگلیاں ساتھ ساتھ رہتے ہیں کہ مولا کیوں کہ اس نے ہماری نسبت کا احترام دیا یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھئے گا سادات کرام کا احترام لازم ہے اس میں ہمارے عالم دین نہیں ایک عالم اہل سنت نے بیان کیا ایک واقعے کو میں بہت مخصوصا آپ کی خطب بیان کر رہا ہوں ایک سید زادی تھی بلخ میں رہتی تھی قہد پڑ گیا وہاں سے فرار کر کے سمرقن آ گئی سمرقن آنے کے بعد کوئی پناہ گاہ تو موجود نہیں تھی کسی کے دروادے پر دستک دی ظاہر سی بات سمرقن مسلمانوں کو شہر تھا دروادہ کسی مسلمان نے کھولا کہا کہ مجھے پناہ دے دو میں اپنے شہر سے آئی ہوں یا دربدر پھر رہی ہوں کہا کہ تم ہو کون کہا کہ میں اولاد رسول میں سے ہوں جیسے ہی کہا اولاد رسول میں سے ہوں اس مسلمان کو جگہ نہیں دینی تھی نہ دیتا لیکن اسے غضب دھا دیا کہا اگر تو سید زادی ہے بتا تیرے پاس دلیل کیا ہے تیرے پاس ثبوت کیا ہے کہا میں تو اپنا شہر چھوڑ کر آئی ہوں میں کوئی ثبوت نہیں لے کر آئی میں تو تجھے بتا رہی ہوں تو مسلمان ہے تو اس رسول کا تو کلمہ پڑھتا ہے میں اس کی بیٹی ہو تین بیٹیاں اس کے ساتھ اور تھی یہ بیچاری وہاں سے تھوکر کھا کر آگے بڑھی دربدر پھڑتی رہی یہاں تک کہ ایک یہودی عالم کے پاس پہنچی دیکھا کہ وہ درس دے رہا ہے لوگ اس سے سوالات کر رہے ہیں جب لوگ سوالات کر کے فارغ ہو گئے تو یہ آگے گئی جا کر کہا کہ کیا تیرے پاس جگہ ہوگی ہمیں دے سکتا ہے کہ تم ہو کون کہ ہم فلا شہر سے آئے ہیں مسلمان ہیں کہ اچھا مسلمان ہو کہ نہ صرف یہ کہ مسلمان ہیں بلکہ رسول اللہ کی اولاد سے بھی ہیں جیسے ہی اپنے رسول کا نہیں ہے مسلمانوں کے رسول کا نام سنا اپنے مقام سے کھڑا ہوگی ہے کہا بی بی گھر میں جگہ تو ہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ پاک و پاکیزہ ہے بھی یا نہیں ہے میں پہلے دیکھ لوں پاک صاف کر دوں آپ تھوڑی دیر انتظار کیجئے گا دوبارہ سے کمرے کو دھلوایا کہ اب آپ تشریف لائیں پھر جو اپنے حلال کمائی کی چیزیں خریدی تھی کہ اسے مسلمان طریقے سے میں زبا کروا کے آپ کی خدمیں پیش کرتا ہو کھانا کھلایا آرام سے رکھا جب ابھی صبح کا وقت آیا تھا مسلمان دوڑتا دوڑتا ڈھونڈتا ڈھونڈتا یہاں تک پہنچ گیا اور یہودی سے آگر کہتا ہے کہ وہ جو عورتے کل رات تیرے پاس آئی تھی انہیں میرے حوالے کر دے یہودی کہتا ہے کیا ہوا کہا کہ وہ پہلے میرے پاس آئی تھی پھر تیرے پاس آئی کیا تُو نے دیکھا کیا کہ جس کے بعد میرے پاس آ رہا ہے کہ جیسے بس میں سویا میں جنتیوں کی سب میں کھڑا ہو گیا جیسے ہی میرے جنت میں داخل ہونے کا وقت آیا فرشتے نے مجھے سب سے نکال دیا کہا کہ تُو جنت میں نہیں جا سکتا میں نے کہا میرا کیا خضور ہے کہا کہ تُو مسلمان نہیں ہے کہا نہیں میں مسلمان ہوں آیا میں رسول اللہ کی خطبت میں کہا یا رسول اللہ میں آپ کا شہدائی ہوں آپ کا کلمہ گو ہوں یہ فرشتہ مجھے جنت میں جانے نہیں دیتا کہا اگر تُو میرا شہدائی ہے میرا کلمہ گو ہے تو ثبوت دکھا کہا یا رسول اللہ میں تو کوئی ثبوت نہیں لے کر آیا کہا اگر تیرے پاس بھی ثبوت نہیں ہے تو ہم تجھے بھی جنت میں نہیں جانے دیں گے بس یہ سننے کے بعد میری آنکھیں کھولیں مجھے یاد آگے ہے میں نے سیدزادیوں سے ثبوت مانگا تھا مجھے وہ سیدزادیوں واپس کر دو سنیں کہ یہودی کیا کہتا ہے یہودی کہتا ہے جو تُو نے خواب میں دیکھا تھا میں نے جھاکتی آنکھوں سے دیکھا میں کل تک کافر تھا لیکن کل رات رسول اللہ تشریف لائے میں نے اُن کا کلمہ پر بھی ہم سلمان ہو گیا میں واقعہ سنانے والوں سے سننے والوں سے ترخواست کروں گا ارے کتنی نسلوں کے بعد آنے والی سیدزادی بھی اگر اپنا ثبوت نہ پیش کر سکے تو رسول اللہ کا زمدہ ہو جاتے ہیں خبردار ان کی بات سے تھکار دا رہی ہے ہائے فادیبہ زہرہ تحریر کے ساتھ آئے